موسیقی 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 گلی رکیٹ کھیلی تھی جب وہ قریب سے قریب میں سوالا کیا ہے تو یہ وہ جنی میں کہوں گی اللہ ہوں گی کیونکہ میں نہیں پتہ تھا کہ میں کہ کوئی کرکیٹر بننا ہے یا وہ پروفیشنلی بھی میں لے سکتی ہوں لیکن یہ اپنا چیلی میں کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں جو میرا ٹیلنٹ تھا وہ مجھے دکھانے کا محکم اور میں یہ جانب کہ ہوں گی کہ اگر میں نے کہیں کہ میں نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں میرا ارادہ تھا کوومیڈین بننے کا تو صرف جو سی تھا وہ کومن تھا کومیڈیا اور پرکٹ کا لیکن ڈیسٹڈی جہاں پہ جانا تھا وہ آج پہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن آپ نے اتنے سپورٹس کا ذکر کیا اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ you're a very sporting person یہ جب ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے I mean De Villiers کا نام ہم سب جانتے ہیں اور کس طرح سے Rick Charlesworth کی کہانی Australia کی بہت فیموس ہے الگ الگ لیول پہ لوگ الگ الگ کھیل کھیل لیتے ہیں لیکن پھر جب وہ موقع آتا ہے کہ ایک ڈیسیجن لینا ہے آپ نیشنلز کھیل رہی تھی چاہے وہ فوٹبال تھا چاہے کھوکو تھا انڈیویجول سپورٹ کھیل رہی تھی بیادمنٹن ٹیبل تینس بھی ہم نے سنا ہے اکھلیٹکس میں آپ ہندر میٹر سپرنٹ کے ریلے میں حصہ لیتی تھی تو یہ جب ڈیسیجن لینے کا موقع آتا ہے تو کس قسم کے خیال جاتے ہیں جب ایک طرف پورا جھوگ دینا ہے اپنے آپ کو تو نیچرلی باقی چیزوں سے پھر دھیان ہٹانا پڑتا ہے جی برکل مشکل تھا نہیں کیونکہ سپورٹ میری پہلی چوئس تھی کیونکہ سکول میں اگر میں کلاس کی بات کروں تو میں بیک بینچر میں سے آتی تھی اور مارکس بھی بیک بینچر کے طرح ہی آتی تھی تو کئی نا کئی سپورٹ کے طرف دھیان کافی تھی میں نے جو سپورٹ بسکلی شیو کیا تھا کیونکہ سپورٹ بسکلی شیو کیا تھا لیکن باہر ٹائم میں نے کرکٹ جان کیا تب میں سوفٹ بول کھیلتی سوفٹ بول اور بیسپول وہ کرکٹ سے کافی ملتا چھوٹا ہے وہاں پہ کرکٹ کوچ نے مجھے نوٹس کیا میں کیچر تھی اس میں اور ان کو لگا کہ یہ کرکٹ کھیل سکتی ہے اور میرا انڈیا کیمپ میں سوفٹ بول میں سیلیکشن بھی ہو گیا تھا لیکن وہاں سے مجھے پتا چلا تو جب میں نے پہلی برا کرکٹ کھیلا تو مجھے لگا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو میں من سے کرتی ہے کیونکہ میرا نیچر ایسا ہے کہ میں وہ ہی کرتی ہوں جو میرا من کرتی ہے چاہے مجھے کتنا بھی کوئی لوگ بتا دیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہی یہ چیز ہے یا یہ چیز آپ کی اچھی ہے بات میں کروں گی وہی جس میں میرا فائدہ ہے جس میں میرا انٹرسٹ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں مہنت سے آگیا سکتی تو کہیں نہ کہیں کرکٹ چوز کرنے میں اتنی پروبلم ہوئی نہیں فائملی سپورٹ پورا تھا اور ایک کرکٹنگ ایٹموسفیر تھا تو وہ دیکھنا وہ سیکھنا اس کے بعد وہ کرنے کا موقع ملا تو سنے جن کی کریں من کی بلکل بہت بڑی ہے اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں اور جب کسی ویکتی کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ من پسند چیز سے ہی روزگار چلے یا اسی سے آمدنی ہو پھر تو سونے پہ سوہ گا جی ہاں بالکل اور میں ریل بیس میں جوب کرتی ہوں وہ جوب مجھے ملی تھی اور میں کہوں گے ایک انسان پہلے سیٹ ہونا بھی چاہتا کیونکہ ہمارے تائم پہ اتنا بسی سی مرچ نہیں وہ رکھاتا جو گلز فائملی سے سپورٹ پاتی تھی وہ ایزلی جوائن کرتی تھی تو کہیں نہ کہیں اس میں میں اپنے آپ پہوں گے بلیس تھی کیونکہ مجھے تاملی سپورٹ پورا ملا اور اپنے جوب بھی مل گئی تو سیٹل ہونے میں بھی پریشانی میں ہوئی تو کرکٹ نے کہیں نہ کہیں مجھے دیفنیٹلی سپورٹ کیا ہے لانگ ٹرم کی بات کروں گی کیونکہ وہ نام وہ پیسہ وہ شہرت وہ موقع اپنے ٹالنشو کرنے کا وہ صرف پرکٹ نہیں دیا وانڈرفول لیکن یہ بات تو ہے کہ لیٹ نائنٹیز جب آپ آئیں انٹرنیشنل سٹیج پہ آئیں اس کا جو دور تھا ایک ساتھ آٹھ دس سال کا جیسے آپ نے کہا بی سی سی آئے کا حصہ تو تھا ہی نہیں لیکن جنرلی سپیکنگ سوسائٹی میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا تھا کہ ارے لڑکی ہے تو چلو کام کر لے نوکری کر لے بینک میں کام کر لے بھائی اس قسم کا ایک ایٹیٹوڈ سوسائٹی میں تھا جی آپ کو اس دور میں جیسے آپ نے کہا گھر سے تو کوئی دکت تھی نہیں فائملی سے سپورٹ ملا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کے سمکالین آپ کے contemporaries جو آئیں لڑکیاں کرکٹ میں ان کی بھی کہانیاں پھر آپ نے سنی ہوں گی ان سے جانا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سمائے واقعی میں بہت مشکل رہا ہوگا کئیوں کے لیے to be able to transition کر پانا کہ میں ایک لیڈی ہوں مجھے یہ سپورٹ پسند ہے اور میں اس سپورٹ سے ہی اپنی ہستی بناوں جی ہاں ایسی کئی لڑکیاں تھی کچھ اس میں میری پرینڈز پی تھی جن کے پیرنس علاوم نہیں کرتے تھے یا کچھ ایسی لڑکیاں تھی جن کے پیرنس ساتھ میں آتے تھے وہ پریکٹیز میں بھی سامنے بیٹھتے تھے پھر ماش سامنے بیٹھتے تھے تو کہیں نہ کہیں ایک پریشن ہوتا تھا ان لڑکیوں پر کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی نہیں تو مجھے وہ آزادی ملی ایک پیشن ہوتا تھا پیشن ہوتا تھا کئی لڑکیوں کے لیے جو بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ پیرنس کہتے تھے کہ اس میں کوئی فیوچر نہیں اگر میں اس ٹائم کی بات کروں تو ایک پیشن ہی تھا پیشن ہی تھا پیشن نہیں تھا اگر آپ کے پاس پیشن ہے وہ جذبہ تھا تو آپ کر سکتے تھے لیکن اس میں پھر کئی ٹیلنٹ ایسا پیچھے رہ گیا جن کو فیمیلی سپورٹ کیونکہ بچی سے جب مر جوا تھا 2006 تو اس سے پہلے کی کہانی تھوڑی الگ تھی لیکن میں کہوں گے ایسی کہانیاں بھی ہیں جنہوں نے پیشن کو اپنا پروفیشن بنایا اور آگے بڑھی اور وقت کے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہوتی گئی تو کہیں نہ گئی وہ جتو جہر کرنی ضرور پڑی لیکن آپ لڑیں گے تب ہی تو جیتیں گے وہ لڑائی کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے کیا بات بلکل صحیح بگوز اگر وہ نہیں کیا تو ایک مزا نہیں آتا نا جیت جائے نا وہ پھر میٹھی لگتے پہ پھر میٹھی نہیں لگتے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بہت انٹریسٹنگ تو اب یہ بتائیے کہ جب ٹرکٹ کھیلنا شروع کیا تو کیا پہلے سے پتا تھا یا من تھا کہ سپنر ہی بنوں گی لیک سپن ہی کروں گی ایسا کچھ تھا یا فاس بولر بننا تھا یا بیکس من یا بس ملکہ کہاں سے ہوا یہ یہ ایولیوشن بھی ایک الگ قسم کا ایولیوشن ہوتا ہے یہ کیسے ہوا پرکارس جی جب میں نے کھیلنا شروع کیا تو مجھے نہیں پتا تھا سپنر کیا کرتے ہیں یا میڈیم پیسر کیا کرتے ہیں مجھے پتا تھا وہ دور سے بھاگ کے آتا ہے اور ایک پاس سے بھاگ کے ڈالتا ہے جب میں نے جب میں میڈیم پیس دالنی شروع کی میں سٹارٹنگ میں تو وہ گھٹنے سے اوپر میری بول اٹھتی نہیں تھی کیونکی ہائیڈ فیکٹر اور سن نے بولایا تو پاس دال کے دیکھ تو پاس انا شینبون کو بڑا پسند کرتی شروع سے ہی اس کو دیکھنا اس کو کوپی کرنا کئی نا کئی میں کاؤں گی وہ میرا کرش بھی تھی وہ میرا ایک ایڈل تو نہیں کاؤں گی اس طرم میں بڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے ان کا بڑا پسند تھا جس طریقے سے وہ بول کے بڑسمن کو آؤٹ لیتی تھی اور وہ ان کا کامپیٹیشن انڈین بڑسمن کے ساتھ ایک الگی ان کا نام چلتا تھا تو میں اسے مجھے ان کو کوپی کرتی تھی جبھی بھی اپنے ٹریکس مجھے مجھے یہ بھی نہیں پتا کیونکہ اتنا میں نے کبھی کٹ کے اندر دیکھا نہیں تھا میں ان کا ایکشن کوپی کرتی تھی تو جب ایک سر نے مجھے دیکھا مجھے بول دالوں انہوں نے کہا آپ سے یہی بول ڈالوں گے تو مجھے پتا چلا یہ لیکسپن ہوتی ہے اور جب میں بن گئی لیکسپن ہے تو مجھے پتا چلا کتنی مشکل ہوتی ہے صحیح بار صحیح بار it is one of the most difficult art forms اس میں کوئی شک نہیں ہے چل یہ تو شین ملے گا تو بتاؤں گا ایک اور inspiration اس نے دیا ایک انٹرنیشنل کرکٹر کو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے اپنے بال سنے رہے تو نہیں کیے بولنگ کرتے تھے بہت بار کیے رنگ بدل بدل کے بال ڈالی ہم نے بھی ہے میرا ایک ہی ماننا ہے ڈیوٹی اور بیوٹی میں کوئی آپ کمی نہ چھوڑی ہے بیلکل صحیح بہت مدہ آرہا ہے مجھے نہیں پتا آپ کو آرہا ہے کہ نہیں لیکن ہمارے درشکوں کو ضرور آئے گا I'm sure کیونکہ جس طرح سے آپ آپ بات کر رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ من پہ آئے تو گیپ میں سے فلک کر دیا من آیا تو اٹھا دیا بہت بڑیا ڈیوٹی میں ٹیکنیک پہ نہیں جاتی میں چاہتے ہوں جذبہ انچہ جذبات ہونے چاہیے وہ جگر ہونا چاہیے اور اسے ہی میں نے کھیلا بھی بہت سندر تو آپ کا کریئر اگر دیکھیں تو ایک طرح سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس ایک ڈی آئے اس ٹی 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 ایک ایسا سٹیلر سا کریئر شاید نہ ہو particularly انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ inevitably ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کمپیریزن کس کے ساتھ ہوگا نیتھالی راج جھولنگو سوامی جو کی مطلب ایک الگ ہی لیول کی خلاڑی ہیں آپ کو آج جواب اپنے پلینگ کریئر پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں سوچتی ہیں اس کے بارے میں تو ایسا کچھ لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا یا ویسا کیا ہوتا تو کچھ چیزیں میں بدلتی جس سے کی یا تو میری لنجویٹی بڑھتی یا میرا گیم الگ ہوتا ہے ایسا کبھی لگتا ہے دل دل میں خیال آتا ہے کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کریئر میں جو مجھے اوپر کھیلنے کا چانس ملا ہے وہ تھوڑا کم ملا ہے اگر آپ میرا domestic record دیکھیں گے تو میں نے بہت match winning innings کھیلی ہیں اور میں middle order میں کھیلی ہو جائے اور ایسا بھی رایا ہے جب میں میں player of the tournament رہی ہوں لیکن مہا جا کے مجھے انٹرنیشنل میں موکاس روم ملتا تھا لیکن match کھیلنے کو نہیں ملتا میں نے سیریز کا پکھی ہے میں نے سیریز کا پکھی ہے but playing اس لیے میرے کم کاؤنٹ ہوتے ہیں 44 matches میں نے ونڈے کے لیے اور جو کھیلے بھی اس میں ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ جاتی تھی انہوں نے مجھے پانچ اچھے نمبر پہ بھیجا اور اس میں میں نے تھوڑے میں نے اسے کہیں تک کرمے کیAAAA میں نے سے مجھے کے لیے لیکن مجھے تک کرنے کے لیے اور اس ٹائم پہ میں نے اس سے مجھے ایڈا سا مجھے 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 لیکن ملتی بیٹل ہوتا کیونکہ اگر آپ ونڈسک میں رنز کرتے ہیں اور آپ کا انترنیشنل مجھے انترنیشن لیں ملتی ملتی تھی تو جادہ بیٹل تیکھی مچ کاریر چکا تھا اور وہ رنز بننے شروع ہو چکے تھے ایوان جو میرا لارس ٹرنمینٹا 2013 ورلکپ اس میں بھی میرے لارس تینوں مچز میں رن تھی لیکن میں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مجھے رکھتا ہے کہ مجھے نہیں کھینا چاہیے یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے لوگ کے ذہن میں لیکن لوگ یہ بھی سمجھے ہیں کہ تین ورلکپ کھلنا لگاتار کھلنا اور اس سمائے میں کھلنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے آپ منز کرکٹ کو دیکھئے تو تین ورلکپ کھلے ہوئے بہت کم لوگ ہیں اور اگر ہیں تو پھر بڑے دگج ہیں یہ تو کوئی کہیں نہیں سکتا کہ ریما ملوترا کا contribution انڈین کرکٹ ٹیم میں کم رہا کیونکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے ٹیم گیم کوئی بھی ہو ریما آپ تو میرے سے اچھا جانتی ہیں کس کا کتنا رول ہے اس سے کم ریلیونس رہتا ہے ٹیم کے ریزلٹ زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہر ایک بڑیا ہو جاتی ہے یہ تو ہوا ایک پلینگ کریر ڈومیسٹک کوین کہا جاتا تھا آپ کو ایسا میں نے پڑھا اور یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل کا جو جرنی ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک پائدان اوپر ہوتا ہے لیکن اس میں سٹرگل کرتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوا نہیں میں نے آپ کے میچز دیکھے ہیں میں نے کچھ ریکارڈنگ دیکھی پچھلے کچھ دنوں میں اور یہ ساف ہے کہ وہ پرابلم مجھے دکھائی نہیں دی ایٹیٹیوڈنلی آپ کا اپروچ کیسا رہتا تھا کبھی یہ آیا کھیال کہ یہ آسٹریلیا ہے جن کے ساتھ آپ نے دیبیو کیا یا یہ انگلینڈ کی ٹیم ہے یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں تو کبھی پریشر اس چیز کا آپ پہ آیا آپ نے لیا آپ کے دماغ پہ کبھی وہ پریشر آیا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں تو ایک فن کے لئے کریٹ کھیل رہی تھی وہاں سے رنس پن گئے اور جب میں نے کہا ہاں میرا سیلیکشن ہوا تھا تو میں چنہی سے دیلی آرہی تھی بائٹرین وہاں سے مجھے کہ آپ کا انگیا ٹیم میں سیلیکشن ہو گیا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا مجھے کرنا کیا ہے اتنا بہتا کہ میں پاس رنس بہت سارے ہیں میں میں کیا بولوں کی آسان ضرور تھا لیکن پریشر آتا ہے وہ سمیے کے ساتھ میں نے سکھا وہ کوئی بھی ینگ سر ہوگا وہ بٹر فلایز اندر ضرور ہوتے اسپیشلی اس ٹائم پہ جب آپ کو پتا ہی نہیں ہو کہ آپ نے اندیا کھیلا کیسے کھیلا وہ بٹر فلایز انیشل ضرور تھے پھر میں اس کے بعد دروپ ہوئی لیکن جب میں نے کم بیک کیا تو پھر مجھے سپورٹ سٹاف کی بات کی یہ بھی میں جانتا ہوں فر ایک فیکٹ کہ گاؤتم نے آپ کو کافی ایڈوائز کیا ہیلپ کیا آمیت مشرا نے کیا تو یہ جو رول ہوتا ہے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ سٹرکچرز میں کئی جگہوں پہ سائیکولوجسٹ ہے سپورٹ میڈیسن کے لیے لوگ ہیں مطلب جتنے پلیئریں اتنے سپورٹ سٹاف ہو گئے ہیں کئی جگہوں پہ اس زمانے میں ویسا تھا نہیں تو یہ آپ نے جا کے ان لوگوں کو اپروچ کیا اور انہوں نے مدد کی یا اپنی طرف سے سامنے سے کوئی آیا اور بولا کہ guitar moon میں آپ کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ ایسا کریں 類 گوتم کو کئی بار بولد آتی تھی اور بولد آتے بولدی تھی کہ کوئی بھی ماننا سیدھا نہیں ماننا کیونک وہ اتنی تیج مارتی تھی کہ ریاکشن ٹائم نہیں گلتا تھا دیفنیٹلی ان کے ادوائز ہوتی تھی وہ لوگ گھنٹو گھنٹو پریکٹس کرتے تھے وہ ایک انسپیریشن پہ میرے لیے کہ ہاں اگل وہ اتنا پریکٹس کر سکتے ہیں اور سر مجھے اس لیبل کا سمجھ سکتے ہیں کہ میں انڈیا ریپزنٹ کر سکتی ہوں تو میں ان کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی تو وہ میں کہوں گی کافی ہیلپفل رائے جب آپ بوئیس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہو اور آپ کے دوسرے سوال پہ آنگے کہ اس ٹائم آپ سپورٹ سٹاف اتنا ہی نہیں ہوتا جتنا ابھی ہوتا ہے اور تو بے ہونس اس ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں تھا جی ہمیں کرکتے ایک پروفیشنل گیم ہو چکا ہے پہلے بھی پروفیشنل تھا بات ابھی نیکس لیبل ہے تو آپ کو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا جب سے معلوم پتہ چلا تو آپ سے درد بھی ہونے شروع ہو گئے تو وہ نہیں پتہ چلتا تو بہتر تھا پہلے کے جو پلیئر تھے میں کاؤں گی ابھی کے بھی تھوڑے تفلیر ہے پہلے کے جو تھے رف ان تفلیر ہے کیونکہ ہمیں پتہ چوٹ لگنی ہے تو سب ہی کھیلنا ہے نہیں لگنی تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے بار کوئی آپ کو انتظار نہیں کر رہا پیار دبانے کے لیے اپنے آپ کھیلتے چھو کوئی آپ کا مساج کرنے ہوگا نہیں ہے کوئی پیسیوں نہیں ہے کھیلتے رو تو اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے playing career خاص طور پہ international یا domestic سب سے memorable آپ کا match آپ کے من میں کون سا ہے آپ کا contribution ہو نہ ہو آپ نے جتایا ہو نہ ہو میں نہیں جاننا چاہتا لیکن کیا وہ ایک feature رہا ہوگا اس game جو آپ کے من میں رہ گیا ہے اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے یہ یادگار match رہا میرے لیے کہا تھا کیوں تھا اور کب ہوا بہت سے ایسے matches ہیں انٹرنیشنل کا میں ایک 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 example دیتی ہوں تو پھر 9 world cup جو استریلیا میں تھا اس time world cup جانے سے پہلے میرے جو ویپ تھا ہاتھ کا وہ split ہو گیا تھا پیلنگ کرتے ہو بہت سے طرح match اور وہ world cup میں اچھے فارم میں تھی اس سے پہلے کافی runs کر رکھے اور کہیں نہیں کہیں میرا کھلنا نہ تھا کہ اس بار ورلڈ کب میں کوئی چانس پہلے گا کہ دوزار پانچ میں مجھے ایک بھی مجھے 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 دوزار نو ورلڈ کب میں بہت امپورٹن تھا تو ویپ سپلٹ ہونے کے بعد میں آج بھی تھانکفل ہوں اس 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 مجھے 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 ڈو مجھے مجھے ہمارے لئے اور لیکن بعد باب سپلٹ ہونے کے بعد جب ہی بھی میرا انجری سوئے اس کے بعد میں نے ہمیشہ اچھا پر فارم کیا یہ میرا ریکارڈ کیاتا ہے اس مچ میں ہماری تین وقت جلدی شلی گئی تھی اور مجھے اوپر بیجا گیا کہ جا کے کرا سیچوشن سمال میرے سامنے انجوم چکرا بیکن کر رہی تھی اور ان کے ساتھ میں پہلی تیرا بولوں پر ایک بھی رنی بنایا میرا کھاتا کھوڑا بان تھا تیرا بولے لیکن اس کے بعد ایک ایسی لے ملی جو اس کے بعد میں نے 59 not out بنایا کم بالوں پر تو وہ ایک inning جو تھی اس میں میں نے کھل کے کھیلا کیونکہ مجھے تھا کہ پہلے کے مچ ملے نہیں ہے مرے پہلا مچ تھا وہ بھی انجری کے بعد وہ بھی نیو زیلین کے اگنس تو کہیں نہ کہیں میں کوئی مچ ضرور میرے ذہن میں رہتا ہے جب بھی میں ایک tough match کی بات کرتی ہوں یا tough opponent کی بات کرتی ہوں اور میرے لئے وہ مچ بہت امپورٹن تھا کیونکہ اگر 14th wall پہ میں out جاتی تو شاید 2009 میں ہی کریئر end ہو جاتا میرا کیونکہ تیرہ wall پہ کوئی رن نہیں تھا تو وہ ایک match امپورٹن تھا اور دومیسٹک میں تو وہ بہت سے ایسے matches ہیں جو ہم جیتے ہیں tough conditions میں جیتے ہیں ریلوے کو ہم نے beat کیا جو ایک لگتا کتنے سالوں سے جیتی تھی ٹونٹی میں بہت سے ایسے مومنٹس ان دومیسٹک میں تو میں ایک کچھ یاد ہی نہیں ہے اچھا ہے نا کہ اتنی اتنی یادیں ہوں کہ من کیا تو جو یاد آئی اس دن کے لئے وہ ریلیو کر لی بڑی اچھی بات میں وہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ پیچھے میڈلز سارے آپ کے کمائیں ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ یادیں ہیں اور ایک صرف اتنا ہے کہ میڈلز ہم دیکھ سکتے ہیں یادیں آپ کے ذہن میں ہیں یہ اوپر میڈلز ہیں وہ میڈے پادر کے کمائیں ہیں میچے والے ان کی ڈاٹر کے کمائیں ہیں تو یہ جو آدھر اور ڈاٹر کا ملن ہے وہ یہاں پر ایک ساتھ ہے بڑی سندھر بات